اگر گاڑی کا سٹیرنگ ہائی سپیڈ کے اوپر وائبریٹ ایسے زور سے کرے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کی ویل بیلسنگ میں ایشو سٹیرنگ ویل کو زور سے پکڑ کے رکھنا پڑے کسی بھی سائیڈ پہ رائٹ یا لیفٹ پہ جو پولنگ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کی ویل الائنمنٹ میں ایشو ہے سادہ ریم کے اوپر سیمپل ویٹ اور اگر آپ کا ریم اللائے ہے تو اس کے اوپر سٹکی ٹیپ بولا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رانا عمر دوستو گاڑی کی نبز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر آپ نے سٹیرنگ ویل کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ گاڑی چلا رہے ہو تو گاڑی اگر کوئی بھی چیز کرے گی تو آپ کو اس کی فیل آئے گی بشرتے کہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہوں مثال کے طور پر اگر گاڑی کا سٹیرنگ ہائی سپیڈ کے اوپر وائبریٹ ایسے زور سے کرے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کی ویل بیلسنگ میں ایشو ہے اگر آپ کو گاڑی کے سٹیرنگ ویل کو زور سے پکڑ کے رکھنا پڑے کسی بھی سائٹ پہ رائٹ یا لیفٹ پہ جو پولنگ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کی ویل آلائنمنٹ میں ایشو ہے اگر آپ کی گاڑی دائیں سے بائیں ٹرننگ کے اوپر شور کرتی ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا کوئی نہ کوئی اینگل ایسا خراب ہے جس کی وجہ سے گاڑی سمودھ ٹرننگ نہیں کر رہی اور نہ ہی سٹیرنگ ویل واپس آ رہا ہوگا تو آج ہم دوستو آپ کو بتائیں گے ویل آلائنمنٹ اور ویل بیلسنگ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے تو چلیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویل بیلسنگ ہوتی کیا ہے اور کرتے گئے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک مشین ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک ٹائر لگایا ہے جو وابلنگ ہوتی ہے اس کا مقصد صرف وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جب ہم گاڑی کا ٹائر گھوماتے ہیں اگر وہ ٹائر اور ریم آپس میں بیلنس نہ ہو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ویٹ لگا ہوا ہے یہ ویٹ بیسیکلی ریم اور ٹائر کو بیلنس کر رہا ہے اور جب ہم اس کو گھوماتے ہیں تو گھومانے کے بعد اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ویٹ لگے گا اور کہاں پہ نہیں لگے گا جیسے کہ ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی ویل رن کرے گا رن کرنے کے بعد یہ خود بخود سٹاپ ہوگی سٹاپ ہونے کے بعد اس کے جو میٹر ہے اس کے اندر ڈیجیٹل نمبر میں آ جائے گا جیسا کہ اس کی لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ٹائر کے اوپر ویٹ لگنے والا ہے جیسا کہ اس کی لیف سائیڈ کے اوپر 15 کا ویٹ لگے گا میلی گرام کا اور لیف سائیڈ کے اوپر 50 کا لگے گا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے اینگل پہ آگے یہ رائٹ ہوگا یہاں پہ اس کا رائٹ سائیڈ کی سائیڈ پہ برم کی ہمیں 15 ایم جی کا ویٹ لگانا پڑے گا اور اگر ہم اس کی لیف سائیڈ کو دیکھیں گے تو اسی طرح ہمیں وہاں پہ بھی 50 کا ویٹ لگانا پڑے گا جو وابلنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہر صورت میں ویٹ لگانا پڑتا ہے سادہ ریم کے اوپر سیمپل ویٹ اور اگر آپ کا ریم الائے ہے تو اس کے اوپر سٹکی ٹیپ والا آپ کو ویٹ درکار ہوگا تو اسی طریقے سے ویل بیلسنگ کی جاتی ہے جس سے آپ کی گاڑی کی سٹیرنگ کی وابلنگ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی گاڑی سموتھ رن کرتی ہے ہائی سپیڈ کے اوپر بھی اس وقت دوستو ہم گاڑی کو الائنمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم اس کو لفٹ مشین پہ لے ہیں جو کہ الائنمنٹ مشین ہے اب اس کے ساتھ لیزر بیم کیمرہز فٹ ہو رہے ہیں یہ لیزر بیم کیمرہز جو ہیں یہ ویل الائنمنٹ کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس وقت اس گاڑی کی الائنمنٹ کے لیے اس مشین کے اندر برینڈ کا ڈیٹا دیا جا رہا ہے کیونکہ اس مشین کے اندر اسی برینڈ کا ڈیٹا موجود ہے وہ اسی کو ریڈ کرے گی اور اسی کو ریڈ کر کے وہ گاڑی کی ویل الائنمنٹ کرے گی اب یہ چاروں ویل کا ڈیٹا اس گاڑی کے اندر موجود ہونے کے بعد اب ہماری سکرین پہ آنا شروع ہو گیا کہ الائنمنٹ کے اندر کتنا فرق ہے گاڑی کے کیمرے لگنے کے بعد اب ہم گاڑی کو لفٹ اپ کر رہے ہیں لفٹ اپ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی الائنمنٹ میں کتنی ویرییشن ہے پھر ہم اس کو دور کریں گے اب یہ کیمرے مشین کے اوپر لیزر بیم کنیکشن کے ساتھ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کیمرے لگے ہیں اور ادھر لیزر بیم کنیکشن لگے ہیں یہ لیزر بیم کنیکشن آپس میں ایک دوسرے کی ریڈنگ سے چلتے ہیں اور یہی سے ویرییشن کلک ہوگی اور جو کہ ہماری کمپیوٹر سکرین کے اوپر نظر آئے گی گھڑکوں پر آخر رکھے گی تو وہ کام کرے گی تک دیئے گئے ہیں اور اب گاڑی کو آگے پیچھے کیا جائے گا آگے پیچھے کرنے کے بعد ہمیں اس کمپیوٹر کے اوپر پتا چلے گا کہ گاڑی کے تمام پہلو جن کے اوپر ہم ویل الائنمنٹ بیس کر کے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو وہ گرین سکرینل دے گی اور پھر اس کا نیکس پیج ہمارے سکرین کے اوپر آ جائے گا ہاں جی اس وقت گاڑی کو آگے پیچھے کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی اب نارمل ویلیو تو نہیں آرہی جیسے ہی ریڈ سپوٹ آیا ہے یہ اب ہی ہمیں بتائے گا کہ کون سا ویل کس اینگل کے اوپر کتنا ویریٹ کر رہا ہے اس کی ایکچول الائنمنٹ کے لیے دیئے گئے ڈیٹا سے ابھی گاڑی ہم پیچھے کریں گے تو پیچھے کرنے کے اوپر آپ کا ایرو کا نشان بتا رہا ہے کہ گاڑی پیچھے جا رہی ہے اور پیچھے جانے پہ اگر وہ گرین ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پچھلے ویل کی الائنمنٹ میں کسی قسم کی کوئی گھڑ بڑ نہیں اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی ویرییشن نہیں ہے تو اب ہم اس کے ویل لک کر دیں گے ویل لک کر کے اب ہم الائنمنٹ اس کی دیکھیں گے اور اس کو کریں گے یہ اب ہم سٹیرنگ ویل کو لک کریں گے سٹیرنگ ویل کو لک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دونوں ویل کے اوپر جو لگے کیمرے ہیں ان کے تھرو ہم اس کی ویرییشن کو ایڈجسمنٹ کو دیکھ سکیں کہ کتنی آؤٹ ہے الائنمنٹ اور تمام ڈگریز ہمارے سامنے سکرین کے اوپر آ جائیں گی اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑی کی ویل لائنمنٹ میں کتنا فرق ہے کمپیوٹر سکرین کے اوپر اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کے ویل کی تمام اینگلز آ گئے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویل لائنمنٹ کی بارے میں بتا رہی ہے کہ 35 ڈگری ہے یہ اس کی کاسٹر کے بارے میں بتا رہی ہے اور یہ کیمر کے بارے میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 3.7 ڈگری کا نشان ہے کیونکہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام اینگلز جو ہیں یہ ڈگریز میں ہوتے ہیں اگر ان میں کسی قسم کی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویرییشن اور ایروز دیئے ہوئے ہیں کہ ٹائر جو ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہوگا کہ کتنا دائیں یا بائیں موو کرنا ہے اسی طرح ہمارا کاسٹر بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا دائیں آگے یا پیچھے اس کا ٹائر موو کر رہا ہے اسی طرح سے الائنمنٹ کے اندر بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے اور اس کا کیمبر بھی کتنے ڈگری کے اوپر موو کر رہا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں ایک کمپیوٹرائزد مشین کی مدد سے جس کے اندر آلیڈی اس گاڑی کا ڈیٹا موجود ہے اس کی سپیسپیکیشن کے مطابق یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی جو ویلیوز اس کی خراب ہوں گی وہ مشین کے اوپر آ جائیں گے پھر ہم اس کی الائنمنٹ کاسٹر تو ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کریں گے تو وہ اپنی ایکچول پزیشن میں آ جائے گی جس سے یہ تمام جو ریڈ والے ایریاز ہیں وہ گرین ہو جائیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائیڈ کے اوپر 0.00 ڈگری ہے اور لیپ سائیڈ کے اوپر اس وقت 0.35 ڈگری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی لیپ سائیڈ کے اوپر ٹائر کی الائنمنٹ کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہے جیسے ہی ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک کریں گے یہ آٹومیٹکلی جیسے یہ 0.00 ہے ویسے یہ بھی 0.00 ہو جائے گی اور یہ گرین میں کنورٹ ہو جائے گی یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الائنمنٹ اب پرفیکٹ ہے ابھی اس گاڑی کی الائنمنٹ کرنے کے لیے جو اس میں 0.35 ڈگری کا فرق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا ٹائر آرڈ اینڈ لوز کیا گیا ہے ٹائر آرڈ اینڈ لوز کر کے اب ہم کمپیوٹر کے اوپر دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس کے ڈگریز کہاں پہ بڑھ رہے ہیں اور کہاں پہ کم ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اس کی الائنمنٹ کا جو بھی ڈیفرنس ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا یہاں پہ اس گاڑی کے ٹائر آرڈ اینڈ کو ٹائٹ کیا جائے گا ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے ڈگریز 0.00 ہو جائیں گے ابھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رائٹ سائٹ تو 0.00 تھا اور اب لیف سائٹ کا جس کے اوپر 0.35 ڈگری کا فرق تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب یہ دونوں سائٹ کے جو ویلز ہیں وہ 0.00 ڈگری کے اوپر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت پرفیکٹ الائنمنٹ میں ہے اس کا کیمبر وہ اپنی اریجنل پوزیشن پہ ہے گرین ہے جو اس کی ریئر ویل کے کیمبر ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ویرییشن نہیں کیونکہ یہ پیچھے ٹریلنگ آم ہے ٹریلنگ آم کے ساتھ انڈیپینڈنٹ سسپنشن مختلف انداز میں کام کرتی ہے جو ویل کیمبر اور الائنمنٹ کا فرق ہے وہ انڈیپینڈنس سسپنشن میں بہ آسانی نظر آ جائے گا جیسے اس گاڑی کے اندر یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑی کی ویل الائنمنٹ کیا ہوتی ہے گاڑی کی ویل الائنمنٹ بیسیکلی گاڑی کے انگلز کی ایک سمیٹری ہوتی ہے جس کو جیومیٹریکل سمیٹری آف انگلز بھی کہا جاتا ہے یہ گاڑی ہم اٹھا رہے ہیں اس کو لفٹ اپ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز کہاں پہ کیا فنکشن کرتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ گاڑی کو سب سے پہلے ویل الائنمنٹ یا بیلسنگ کے لیے لے کے جائیں تو وہ سب سے پہلے اس کے شاک ایبزوربر چیک کریں گے شاک ایبزوربر کے اگر اوپر ماؤنٹس جو ہیں وہ خراب ہوں تو وہ بھی آپ کی گاڑی کی الائنمنٹ اور کیمبر میں فرق آ جائے گا یہ کیمبر کاسٹر اور ٹو ہوتا گیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں گاڑی کو لفٹ کرنا ہے اور لفٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اس کے اندر کون سی ایسی اینگل ہیں جو اہم ہیں جن کے بارے میں معلومات ہونا آپ کو بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کی فیل جو کہ آپ کو گاڑی کی نبز یعنی سٹیرنگ ویل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اندازہ ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس جو گاڑی کے اندر یہ اس کا بال جوئنٹ ہے جو کہ گاڑی کا سٹیرنگ ایکسز کہلاتا ہے ٹائر کا یہ میڈ پوائنٹ جس کے اوپر ٹائر چلتا ہے یہ ٹائر کا سینٹر ایکسز کہلاتا ہے یہ ٹرننگ ریڈیس کا ایکسز کہلاتا ہے ان دونوں کو الائن کریں گے تو ہمارے پاس گاڑی کی بہترین ویل الائنمنٹ آ جائے گی اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر اس سائیڈ سے کھائے جا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیمبر وہ آؤٹ ہے کیمبر بیسیکل ہوتا گیا ہے کیمبر ٹائر کا سڑک کے اوپر بلکل فلیٹ ہونا کیمبر کہلاتا ہے کیمبر ہمیشہ ڈگریز میں ان اور آؤٹ ہوتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کا ٹائر اندر سے کھایا جائے تو سمجھیں کہ یہ کیمبر اندر والی سائیڈ سے خراب ہے یعنی کہ یہ پوزیٹیف سائیڈ پہ ہے اگر آپ کا ٹائر لیپ سائیڈ کی باہر والی یعنی دیوار سے کھایا جائے یہ والی سائیڈ اس کی ختم ہونی شروع ہو جائے اور زیادہ رگڑی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیمبر نیگٹیف سائیڈ پہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹائر کو بلکل فلیٹ سرفس سڑک کے اوپر لگنی چاہیے تاکہ اس کا ویر آؤٹ بلکل ایک جیسا ہو اسی طرح سے اگر ہم ٹو کی بات کریں تو آپ کی گاڑی کے دونوں ٹائر بلکل سیدھے ایک جیسے الائن ہونے چاہیے اگر آپ کی گاڑی کا ایک ٹائر اندر کی طرف ہے اور ایک ٹائر باہر کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹائر کی ٹو جو ہے وہ خراب ہے اب کاسٹر کیا ہے کاسٹر بیسیکلی آپ کے سٹیرنگ ایکسز کا آؤٹ ہو جانا ہے یعنی آپ کا ایک ویل آگے یا پیچھے ہو جائے یہاں سے یہ پیچھے چلا جائے تو آپ کی گاڑی کے سٹیرنگ ویل کے اندر پرابلم نظر آئے گی سٹیرنگ ویل آپ کا سموتھلی واپس نہیں آئے گا اسی طرح سے ٹو جو کہ گاڑی کے ٹائر کے آگے یا پیچھے اور دائیں یا بائیں اور اسی طرح تمام چیزوں کو ہم اگر الائن کر دیں تو یہ تمام انگل ایک سمیٹری میں آ جائیں گے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی کی الائنمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم الائنمنٹ مشین کے اوپر گاڑی کو لگائیں گے اور اس کے کیمرے لگانے کے بعد ہائی ٹیک مشین ہمیں بتائے گی کہ گاڑی کے اندر کتنے ڈگریز کا ہے کیونکہ یہ تمام انگل ڈگریز کے اندر ہم میئر کرتے ہیں ان کے آؤٹ ہونے کا بھی نیگٹیو اور پوزیٹیو ہم ڈگریز میں لیتے ہیں تو ابھی ہمیں گاڑی کو لفٹ پہ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس گاڑی کے انگلز میں کتنا فرق ہے اور الائنمنٹ کے اندر کتنا فرق ہے یہ ہمیں اس مشین سے اندازہ ہوگا تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ایک عام سی جگہ پہ جہاں پہ عام طریقے سے ورک شاپ کے اندر ویل الائنمنٹ کی جاتی ہے جہاں پہ کیمرے اور ہائی ٹیک مشینری کا کوئی تعلق نہیں یہاں پہ صرف ایک عدد راڈ ہے یہ راڈ صرف استعمال ہوتا ہے یہی راڈ اس کا ٹو کاسٹر اور کیمبر ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے نہ کوئی اس کے اندر ہم ڈگری کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اس کا کاسٹر کتنے ڈگری آؤٹ ہے صرف ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے اگر گزر گیا ہے اور یہاں پہ یہ پرابر ہے ٹائر کی سائیڈ وال کے ساتھ تو اسی طریقے سے ہم پیچھے سے دیکھیں گے کہ یہ پیچھے سے ٹائر کی وال کے ساتھ بلکل پرابر طریقے سے گزر رہا ہے تو یہاں سے یہ راڈ اندازہ دے گا کہ گاڑی کا ٹو کیمبر کاسٹر سب ٹھیک ہے مگر اس کے اندر ایکوریسی نہیں دونوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک جگہ پہ اگر آپ کو یہ تین سو روپے میں راڈ کے ساتھ الائنمنٹ کر کے دی جاتی ہے تو ہائی ٹیک والی جگہ کے اوپر آپ کو وہی الائنمنٹ پندرہ سو سے ڈھائی ہزار کے درمیان بنے گی اسی طریقے سے اس فرق کو مدے نظر رکھتے ہوئے جدید گاڑیوں کے اندر جدید طریقے کے ساتھ کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ ویل الائنمنٹ کیمبر کاسٹر اور ٹو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہائی ٹیک مشینز کے اوپر گاڑی کے ویل بیلنس کیا جاتے ہیں پروٹوکولز گاڑی کی ویل الائنمنٹ اور ویل بیلنسنگ کے وہی ہیں کہ گاڑی کی سسپینشن کو پہلے چیک کیا جائے جس کے اندر سب سے پہلے اس کا کیمبر چیک کرنے کے لیے اس کے شاک ایبزوربر کو چیک کیا جائے گا اس کے کشن بوش کو چیک کیا جائے گا اس کے ٹائی روڈ اینڈ سٹیرنگ کو چیک کیا جائے گا لو رامز اور اس کے بال جوئنڈ کو چیک کیا جائے گا اگر ان چیزوں میں کوئی کسی قسم کا پروبلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی گڑبر نہیں تو گاڑی ویل الائنمنٹ کے لیے رکھی جائے گی اور اس کو پٹ پر لگانے کے بعد یا لفٹ پر لگانے کے بعد اس کی الائنمنٹ کی جائے گی اگر ان چیزوں میں سے کسی میں بھی سسپینشن کے اندر پرابلم ہے تو پہلے سسپینشن ٹھیک کرایا جائے گا اور اس کے بعد گاڑی کی الائنمنٹ کرائی جائے گی ان چیزوں کا ذہن میں دھیان رکھتے ہوئے آئندہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہائی ٹیک اور عام ورکشاپ کے فرق کو سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ گاڑی کی نبز یعنی سٹیرنگ ویل پہ ہاتھ رکھتے ہی آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز کتنی خراب ہے اور اس کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے اردو پوائنٹ کے ساتھ رانہ عمر اور دیکھتے رہیے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کو تاکہ ہم آپ کے لئے بہترین ویڈیو لاتے رہیں شکریہ